دعائی فاطمہ زہرہ حسین جیتے گئے دعائی فاطمہ زہرہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے کی عدب تڑپ کی گود میں اسگر انہیں مسکورا کے کہا تڑپ کی گود میں اسگر انہیں مسکورا کے کہا تڑپ کی گود میں اسگر انہیں مسکورا کے کہا کی با خدا میرے بابا حسین جیتے گئے کی با خدا میرے بابا حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے با خدا میرے بابا حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے کی با خدا میرے بابا حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے یزیدیوں کی سوا سب نے سن لیا حیدر یزیدیوں کی سوا سب نے سن لیا حیدر بکار تارہ نیسا حسین جیتے گئے دعای فاطمہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے مچل کے کہتا ہے کعبہ حسین جیتے گئے بس سمجھئے گا بولنے کے دوبارے سے اگر آپ بولیں تو بہت مدہ آئے گا اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو چار لوگ کہیں سے لے آئے گا دو چار اکرائے سے کہ بولیں اور آپ لوگ خالی سنیں ایسا نہیں آپ بولا کریں یہ بار بار کہنے میں اچھا نہیں لگتا کہ آپ سبانہلا بول یہ آتوں کو اٹھائیے یہ میں اچھا نہیں سمجھتا لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جب کسی سے بات کی جائے تو وہ آپ کی باتیں سنیں یہ آپ کو محسوس وہاں چاہیے تو آپ حضرات کم سے کم یہ بابر کرائیں یہ احساس دلائیں کہ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں ورنہ سچین کو شوئے بفتر کا باؤنس ایسے جاتا رہے گا جاتا رہے گا سلام ہو جائے گا آپ حضرات بیدار رہے کم سے کم بیداری کا ثبوت دیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین یا حسین اب میں ایک شعر پڑتا ہوں پہلے شعر پڑنے لیکن دوسرے شعر پر جو سچا حسین ہی ہے وہ کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا انشاءاللہ بہت بڑا شعر ہوگا اگر آپ سمال لیے تو بہت مجھا آئے گا ایک بھائے اور گو رہے یا حسین مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا علماء اکرام کے دو جو چاہتا ہوں ماشاءاللہ عمر پاک پر حضرت سید غلاب مستانی صاحب مدرز اللہ علی تشریف فرمائے میں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑتا ہوں ایک شعر آپ پہ پہنچا رہا ہوں آپ سنات پہ بڑا اور گوندے یا حسین یا حسین مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے اب اگر آپ کے اندر ہو ہو ہیں مجسمیں نہیں ہیں آپ تو آپ طلب کے سبحاناللہ بولیں یا حسین آزم کے نام پہ نعرہ بھی لگائیں گے ورنہ مجسمیں ہیں تو ایسے آپ رکھے رہی ہیں ایک بڑا اور بولیں یا حسین میں بہت ہنگامی میں نظامت کرتا ہوں اور جب ایسا مجمع مل جاتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں ایک چھوئے کے بیٹھ جاؤں ایک بڑا اور بولیں یا حسین یا حسین مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لکا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کم بچا لیا آشور کو حسین کے کسی کو نعرہ یا لے طلبہ بیٹھے یہ آپ بچا لے کچھ طلبہ بیٹھے ہیں میں ان سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا حسین 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 کچھ طلبہ اکرام ان کی نورانی چمکتے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ طلبہ اکرام جلسے کے کامیابیوں کی زمانت ہوتے ہیں یہی آج کیس مجمع کو سبھال لیں دو چار لوگ آگے بیٹھے ہیں میں سمجھ جاؤں گا جلسہ کامیاب ہو گیا برقی آپ لوگ خاموشی سے سنیں بلما اکرام کی طورت جو چاہتا ہوں میں مت پوچھ ہم فقیوں میں کیا کیا بچا لیا سب کچھ لتا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جا گئے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا اور بلما اکرام اس شیر میں تاریخ کی طرح بچا رہا ہے حسین نے حج کو بدل کے عمرے سے میرے حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا سب کچھ رہے حسین پر قربان کر دیا قربان کر دیا سب کچھ رہے حسین پر قربان کر دیا اپنے لیے حسین کا سبقہ بچا لیا اپنے لیے حسین کا سبقہ بچا لیا بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس خاموش مجمع کے حوالے میں چاہتا ہوں کہ ایک زیروح خطیب اس کی سماعتوں کو پھر سے بیدار کرے میں چاہتا ہوں خطیب اہل سنت صرف دس منٹ کا خطاب ہوگا آپ خبرائیں گے نہیں اس دس منٹ کے خطاب کے دوران یا بھائی یوسف عارضو کے ناتیہ کلام کے دوران سادات اکرام کہیں انشاءاللہ الرحمن برسلہ شیج ہوگا پھر آپ کی ماتیں آپ اپنی ماتیں کی نگاہوں سے ان کی زیارت کریں گے استقبال کر لیں حضرت مولانا صغیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم سمنہ نہ رہے تکڑی نہ رہے رسالت